اسلام علیکم دوستو بہت بہت سواگت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم نوی جماعت کا پہلا سبق میسٹو کا پہلا سبق علم حنصہ کے بنیادی تصورات میں سے مشروط بیان اور اکس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں مشروط بیان اور اکس جو بیان جب تب یا اگر تو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں انہیں مشروط بیان کہتے ہیں مشروط بیان میں جب سے شروع ہونے والے بیان کو مقدم یا دیا ہوا ہے اور تب سے شروع ہونے والے بیان کو تالی یا جوابی کہتے ہیں مطلب ایسے بیان جو جب تب کی یا پھر اگر تو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں ان کو مشروط بیان کہتے ہیں اور جب سے شروع ہونے والے بیان کو جو ہے تو مقدم یا پھر دیا ہوا کہتے ہیں اور تب سے شروع ہونے والے بیان کو تالی یا پھر جوابی کہتے ہیں مثال کے طور پر موین کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں یہ بیان ہے اس کا مشروط بیان کیا آئے گا جب دیا ہوا زوربت العزلہ موین ہو تو اس کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں اگر کوئی مشروط بیان دیا گیا ہو اور اس کے مقدم اور تالی حصے کو تبدیل کر دیا گیا ہو تو حاصل ہونے والے نیا بیان اصل بیان کا اکس بیان کہلاتا ہے مطلب دیا ہوا بیان ہے اس کا مقدم اور تالی اس کو اگر تم بدل دوگے یعنی الٹا کر دوگے تو کیا ہو جائے گا وہ اس کا اکس بیان کہلائے گا کوئی مشروط بیان صحیح ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا اکس بیان بھی صحیح ہی ہو مطلب مشروط بیان صحیح ہے تو ضروری نہیں کہ اکس بیان بھی صحیح ہو اکس بیان جو ہے تو غلط بھی ہو سکتا ہے اگر مشروط بیان صحیح ہے تو اکس بیان غلط بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک مشروط بیان دیا ہوا ہے کہ جب کوئی زوربت العزلہ معین ہو تو اس کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں یہ مشروط بیان ہے اس کا عقص بیان کیا ہے گا ہم کو کیا کرنا ہے جب سے شروع ہونے والا جو بیان ہے وہ کیا ہوتا ہے مقدم اور تب سے شروع ہونے والا کیا ہوتا ہے تالی تو ہم کیا کرے گے تالی کو پہلے لے لیں گے اور مقدم کو بعد میں ڈال دیں گے جیسے جب کسی زوربت العزلہ کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہو تب وہ زوربت العزلہ معین ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا اس کا عقص بیان ہو گیا اب یہ مثال کے اندر اصل بیان اور عقص دونوں صحیح ہے لیکن ہر مثال میں صحیح ہونا ہوگا یہ ضرور نہیں ہے اگلی مثال دیکھو اگر کوئی عدد مفرد عدد ہو تو وہ عدد جفت یا تاق عدد ہوتا ہے اب یہ مشروط بیان ہے اس کا عقص ہم کو لگنا ہے تو کیا کریں گے مقدم کی جگہ تالی اور تالی کی جگہ مقدم چلا جائے گا تو عقص بیان کیا بنے گا اگر کوئی عدد جفت یا تاق عدد ہو تو وہ مفرد عدد ہوتا ہے اب یہاں پر مشروط بیان جو ہے یا پھر جو اصل بیان ہے وہ درست ہے وہ صحیح ہے لیکن عقص بیان جو ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ جفت یا تاق عدد مفرد عدد ہوگے یہ ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے اوپر جو ہے تو ہمیں کچھ مثالیں یا پھر ڈائریک ہم اس کی مشک ایک اشاریہ تین حل کرتے ہیں بہت آسان ہے پہلا سوال ہے زیل کے بیانات اگر تب کی صورت میں لکھیں اس میں پہلا سوال ہے کہ متوازل ازلا کے مقابل کے زاویے متماسل ہوتے ہیں اگر تب کی صورت میں لکھنا ہے مطلب ہم کو کیا کرنا ہے اس کا مشروط بیان لکھنا ہے تو متوازل ازلا کیا ہے ایک زوربت الازلا ہے تو کیا لکھیں گے اگر زوربت الازلا ایک متوازل ازلا ہو تب اس زوربت الازلا کے مقابل کے زاویے متماسل ہوتے ہیں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کہاں سے لگانا ہے اور تب کہاں سے لگانا ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح دوسرا سوال دیکھئے کہ مستطیل کے وطر متماسل ہوتے ہیں اب مستطیل بھی کیا ہوتا ہے زوربت الازلا ہوتا ہے تو بیان کی شروعات کیا ہوگی اگر کوئی زوربت الازلا مستطیل ہو تب اس زوربت الازلا کے وطر متماسل ہوتے ہیں تیسرا بیان آسان ہے اس کو آپ گھر پر حل کرنے کی کوشش کیجئے پھر سوال نمبر دو ہے کہ زیل کے بیانات کا اقص بیان لکھئے اس میں پہلا سوالیں دو متوازی خطوط اور ان کا تقاطہ دیا جائے تو حاصل ہونے والے متبادلہ زاویے متماسل ہوتے ہیں دو متوازی خطوط اور ان کا تقاطہ اگر دیا گئے ہو تو حاصل ہونے والے متبادلہ زاویے جو ہے تو کیا ہوتے ہیں متماسل ہوتے ہیں اس کا ہم کو اکس بیان لکھنا ہے اکس بیان کیا آئے گا کہ اگر دو خطوط اور ان کا تقاطہ دیا ہو اور بننے والے متبادلہ زاویے متماسل ہو تب وہ دونوں خطوط متوازی ہوتے ہیں کیا کر دیں ہم نے مقدم کی جگہ تالی اور تالی کی جگہ مقدم پھر دوسرا سوال دیکھو کہ دو خطوط کو ایک تقاطہ سے قطع کرے تو داخلہ زاویوں کی ایک جوڑی متمم ہو تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں اب اس کا اکس بیان کیا بنے گا کہ دو متوازی خطوط کو تقاطہ قطع کرتا ہو تو بننے والے داخلہ زاویوں کی جوڑی متمم ہوتی ہیں اس طرح تیسرا سوال ہمارک رہے گا آپ لوگوں کو آج کیلئے بس اتنا ہی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں تو اسے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ